آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کے انتخاب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اس ویڈیو میں مرلی دھر نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب دیا گیا ہے مرلی دھر کس زبان کا لفظ ہے یا کس بھاشا کا شبد ہے مرلی دھر کے معنی کیا ہے مرلی دھر نام کا مطلب اور ارث کیا ہے مرلی دھر میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہے مرلی دھر انگلیش میں کیسے لکھتے ہیں مرلی دھر ہندی میں کیسے لکھا جاتا ہے مرلی دھر اردو میں کیسے لکھا جائے گا مرلی دھر اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہوگا تو اس طرح کی دوسری اور نئی ویڈیو پانے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مرلی دھر ہندی سبان کا لفظ ہے مرلی دھر کے معنی اور مرلی دھر نام کا مطلب ہے مرلی بجانے والا بنسی بجانے والا کرشن جی کا لکب بھی ہے مرلی دھر میں سات حروف ہیں میم، رے، لام، یہ، دال، دوچشمی ہے، رے یہ انگلیش میں مرلی دھر لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں مرلی دھر لکھا ہوا ہے مرلی دھر اردو میں لکھنے کا آج کل دو طریقے ہیں ایک کی بورڈ کے ذریعے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان حروف کو ٹچ کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں مرلی دھر لکھنا ہے تو سب سے پہلے میم کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد رے کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد لام کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد یہ کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد دال کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد دو چشمی ہے کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں رے کو ٹچ کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح مرلی دھر لکھا ہوا آ جائے گا مرلی دھر لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے قلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لیے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری دروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہنڈی انگلیش لکھنا پڑنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑنا نہیں جانتے ہیں تو ان چار باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف فل لیٹر کی پہچان نمبر چار اردو حروف شاٹ لیٹر کی پہچان اردو میں مرلی دھر لکھنے کے لیے ہمیں ان لیٹرز کی زورت پڑے گی اور اس طرح سے لکھا جائے گا تو پہلے ان لیٹرز کے نام کو جانے اور ان کو یاد رکھیں نمبر ایک میم نمبر دو پیش نمبر تین رے نمبر چار لام نمبر پانچ یہ نمبر چھے دال نمبر ساتھ دو چشمی ہے نمبر آٹھ رے دوبارہ یہ ان لیٹرز کے نام ہوئے اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھئے یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں اردو کے کچھ حروف اس لائن کو اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں جیسے میم آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں پیش یہ ہمیشہ لیٹر کو اوپر لکھا جاتا ہے رے آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں لام آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں دال آدھے لائن کو اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں دوچشمی ہے آدھی لائن کے اوپر آدھی لائن کے نیچے لکھتے ہیں رے کیا بتایا ہے آدھی لائن کے اوپر آدھی لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ اردو کے فل لیٹر ہیں ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں اور یہ الگ الگ لکھے ہوئے ہیں لیکن جب ہم ان کو ملا کر لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر کبھی فل لکھے جاتے ہیں اور کچھ لیٹر شارٹ لکھے جاتے ہیں جیسے میم اس طرح سے شارٹ لکھیں گے رے اس طرح سے شاوٹ لکھیں گے لام اس طرح سے شاوٹ لکھیں گے یہ اس طرح سے یہاں پر فل لکھیں گے دال فل لکھیں گے دوچشمی ہے فل لکھیں گے رے اس طرح سے شاوٹ لکھیں گے تو ایک مرتبہ ان کو ہم ملا کر لکھیں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کیا لکھا میم اور یہ کیا لکھا ری یہ کیا لگا ہے میم کے اوپر پیش یہ کیا لکھا لام اور یہ کیا لکھا یہ اور یہ کیا لکھا دال اور یہ کیا لکھا دوچشمی ہے اور یہ کیا لکھا رے تو یہ کیا ہو گیا مرلی دھر ایک مرتبہ ہندی کے اکشر کو اردو کے حروف سے میچ کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ کیا ہے ما اس کے لئے اردو میں کیا ہے میم اور یہ کیا ہے او کی ماترہ اس کے لئے اردو میں کیا ہے پیش اور یہ کیا ہے را اس کے لئے اردو میں کیا ہے رے اور یہ کیا ہے لہ اس کے لئے اردو میں کیا ہے لام اور یہ کیا ہے بڑی اکیماترہ اس کے لئے اردو میں کیا ہے یہ اور یہ کیا ہے دھا اس کے لئے اردو میں کیا ہے دال اور دوچشمی ہے ملا کے ہوتا ہے دھا اور یہ کیا ہے را اس کے لئے اردو میں کیا ہے رے ٹھیک ہے اوکے ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ تینک یو ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اس نام کے اپنے دوست کو ضرور شیئر کریں اللہ حافظ